حق کی آواز برادران اسلام آج ہم آپ کو ان غیر مقلدوں اور ان نام نہاں سلفیوں کے درسترخان کا دورہ کروانا چاہتے ہیں اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان سب مضامین جو بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان کو سننے کے بعد آپ مراج ربانی اور طالب و رحمان جس کو شاید طالب و شیطان کہنا زیادہ مناسب ہوگا ان سے آپ یہ سوال کریں ان سے آپ یہ پوچھیں تاکہ ان کی غلی ذہنیت دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے یہ سب وہ راز ہیں جن کو یہ نام نہاں اہل حدیث اور غیر مقلد ایک عرصے سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے مگر آج حق کی آواز نے ان سمام رازوں کو افشا کر دیا تو حضرات خدا نہ کرے مگر پھر بھی اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ کو کبھی کسی غیر مقلد کا مہمان بننا پڑ جائے تو آپ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھئے کہ یہ سب چیزیں ان کے مینیوں میں داخل ہیں اور آپ کو بھی پیش کی جا سکتی ہیں اس لیے ہم آپ کو پہلے سے خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ رہے کہ پھر خبر نہ ہوئی فتاوہ ستاریہ صفہ نمبر اکیس اور صفہ نمبر دو سو ستتر لکھا ہے بجو حلال ہے جو شخص بجو کو کھانا حلال نہ جانے وہ منافق بے دین ہے اس کی امامت ہرگز جائز نہیں یہ قول صحیح اور موافق حدیث رسول ہے تو جناب بجو کیلئے تو آپ تیاری رہیں فتاوہ ستاریہ صفہ نمبر باون اور صفہ نمبر انسٹھ لکھا ہے حلال جانور کا پشاپ پخانا پاک ہے جس کپڑے بے لگا ہو تو اس میں نماز پڑھنی درست ہے نیز بطور عدویات کے استعمال کرنا درست ہے یعنی شربت بنفشہ نہ ملا تو گھوڑے کا پشاپ پی لیا اسپرو کی بجائے گھوڑے کی لد چبالی اور ماجون فلاسپا کی بجائے بھینتے کا گوبر اور ہاتھی کی لد اور پشاپ تو لبوب کبیر کا فائدہ دیتی ہوگی چلیں آئیں دیکھتے ہیں یہ فقہ محمدیہ جو محمد صاحب الزفر المبین کی ہے اس میں کیا لکھا ہے فرماتے ہیں منی ہر چند پاک است بلکہ ایک کال میں کھانا بھی جائز ہے فقہ محمدیہ صفہ نمبر چھالیس یہ جو محمد صاحب الزفر المبین ہیں کسٹرڈ گلفیاں جو چاہیں بنائیں بلکہ میرے خیال میں عمل کا غالبا یہ طریقہ اچھا رہے گا کہ ایک دن مرد کھا لیا کریں دوسرے دن عورت جناب اگر آپ کو کچھوہ اور گھونگا بہت ہی پیارا جانور لگتا ہے تو جان لیں یہ بچارے جانور بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکے فتاوہ سنائیہ صفہ نمبر ستر اور صفہ نمبر ایک سو نو میں لکھا ہے کچھوہ کوکرا اور گھونگا حلال ہے اب ہم آتے ہیں نوزل الابرار من فقہ نبی المختار کی جانب جو ان نام نحات اہل حدیثوں کی مشہور فقہ کی کتاب ہے صفہ نمبر دو سو پچپن لکھا ہے کہ شراب پہ آٹا گون کے روٹی پکائی جائے تو کھانا جائز ہے کیونکہ شراب جل جاتی ہے تو جناب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر پشاب یا پکھانے میں روٹی پکائی جائے تو پھر کیا حکم ہے کیونکہ بشاب پکھانا بھی جل جائے گا تو جناب یہ ہے ان غیر مقلدوں نام نحات اہل حدیثوں کی اصلیت جو آج اگر یہ معصوم عوام جان جائیں تو تھو تھو کریں آخ تھو تھو حق کی آواز